خبر دیکھنے سے پہلے اس چینل کو یہاں کلک کر اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر سب یہ خبریں سب سے پہلے پائیں اندھری ستید مرول کے نارائنا ای ٹیکنوز سکول کے بچوں کے پیرنٹس نے سکول پرشاسن کے خلاف آندولن چھیڑ دیا ہے سکول میں پی ٹی اے دوارہ نردھاریت سکول فیز کو نہ مانتے ہوئے منمانے طریقے سے فیز لینے کے بیرود میں انشن کا ایوجن کیا گیا اس موقع پر ویدھایک پراغ آلوانی اور نگر سیوک سنیل یادو ان پیرنٹس کے اس آندولن میں شامل ہوئے اور سکول کے پرنسپل سے ملاقات کر جلد سے جلد اس ماملے کا حل نکالنے کا پریاست کیا باتچیت کے بعد پراغ آلوانی نے جوز پلا کر انشن پر بیٹھے نتین سنگھ کا انشن ختم کیا لیکن نارا نے یہ ٹیکنیکو سکول مرول کا جو ایشو ہے اور جو وینیت سنگھ اور باقی سب پیرنٹس یہاں پر اوپوشن پر بیٹھے ہیں ایک تو کوئی بھی فی یہ سکول کے پرنسپل یا میننیجمنٹ نہیں تیہ کرے گی وہ پیرنٹ ٹیچرز آسوسیشن تیہ کرے گی یہ سپریم کورڈ کا لاغ ہے یہ ایکٹ ہے اور اس لیے پی ٹی اے میں تیہ کی گئی فی سٹکچر کے حساب سے ہی فیز لینا چاہی ہے لیکن سکول اس سے زیادہ لیتی ہے یہ ایک شکایت ہے دوسری شکایت یہ ہے کہ کچھ بچوں کو کم فی ہے کسی کو اس سے زیادہ ہے کسی کو اور بھی زیادہ ہے اسے تین تین چار چار الگ الگ فیگرز ایک ہی کلاس روم میں بیٹے ہوئے بچے فیز بھر رہے ہیں تو یہ بھی ڈیسپیریٹی ہے اور اس لیے یہ دو مکھے باتیں تھیں انہیں بھی کئی ایشوز ہوتے ہیں لیکن آج کیونکہ اگلے سال کے ایڈمیشن کا پروسیجر شروع ہوا ہے اور اس لیے تورانت فیز کے بارے میں ہماری بات ہوئی مینجمنٹ اور پرنسپل ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آج ہم نے گورنمنٹ کے ایڈیوکیشن ڈیپارڈمنٹ کے آفیزر سے بھی بات کیا اور دونوں کو ہم نے چار دن کا سمجھ دیا ہے سکول کو بھی چار دن کا سمجھ دیا ہے اور ڈیپارڈمنٹ کے ادھیکاریوں کو بھی چار دن کا سمجھ دیا ہے کیونکہ مانیہ منتری مہدہ نے بھی ان کو آدیش دیئے تھے کہ یہ سکول کا مہنٹر جلدی سول کرو اور اس لیے اگلے چار دنوں میں اگر یہ ٹھیک دنگ سے ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے تو آندلون کو اور تیور ہم کریں گے لیکن مجھے پورنا وشواس ہے کہ سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی طاقت اور ویجڈم ویل پریویل اور سبھی آفیزر سکول کے اوپر نہیں تو ہم کاروائی کرنے کی مانگ کریں گے ایک ایسا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر وینیت سنگھ نے یہاں پر سبھی پیرنٹس لوگوں کو لے کر آج کا یہ جو ایک دن کا دھرنا یہاں پر رکھا تھا اور یہاں کے ویلے پارلے کے عامدار انہوں نے اس دو تین مہینے میں اس وشے کو بہت اچھے طریقے سے اس کا فالوپ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ سوموار تک اس کا ریزلٹ آنا چاہیے چونکہ وینیت سنگھ نے یہاں پر اس سکول کے لیے بہت اچھے وشے لے کر یہاں پر دھرنا رکھا ہے اس کے پیچھے پورا اندھیری بھارتی جندہ پر اس کو ہم لوگ کہیں بھی پولٹیکلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پیرنٹس کا وشے ہے یہاں کے لوکل لوگوں کا ایشو ہے بچوں کا وشے بھوشہ کا وشے ہے اور کرپشن کا بھی وشے ہے جس طریقے سے ایک ہی ورگ میں بیٹنے کے بعد الگ الگ فیس لینا یہ پہلی بار سننے کو مل رہا ہے پی ٹی اے کا ڈیسیجن ہونے کے بعد بھی اس ڈیسیجن کو ٹرسٹ یا جو بھی پرنسیپل ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے اور مجھے لگتا ہے سماج کو آئینہ دکھانے کا وینیت سنگھ نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کے اندر اور آنے والے دنوں میں اگر ہاں پیرنٹس کم پڑیں گے تو اکھی اندھیری بھارتی جنتہ پرٹی ان کے ساتھ کھڑی رہے گئے لیکن اس آندولن کو پورا کر کے یہ بچوں کو اور پیرنٹس کو نیائے دے کر ہی یہ وشے کتم ہوگا دیکھیں ان کا رویہ اتنا گمبیر تھا نہیں جتنا انہوں نے بولنا چاہا اتنا بولا اور دوسرے ایگل سے دیکھا جائے تو ان کو کوئی اس کا سیریسنس تھا نہیں روڈلی طریقہ تھا اور جب ان کو معلوم ہے کہ دو مہینے تین مہینے سے وشے چالویا سال بر سے وشے چالویا اور لوگ اگر اس کے اندر ایکٹیولی پارٹ لیے ہوئے ہیں روڈ بھی سے چل رہا ہے اس کے بعد بھی ٹرسٹ کا ایک آدمی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے سر دیکھیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے آمدار صاحب سوئے یہاں پر آئے ہیں اور ان کا جو ان کا آدیش ہوا ہے ڈیپارٹمنٹ کو سکول کو اور ان کی جو ہماری مدد رہے گی مجھے پورا اشواس ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی کے نیتروتوں میں ہمارے آمدار صاحب کے نیتروتوں میں سونیر بھائی یہاں پر ہے ان کی نیتروتوں میں ہمیں یہاں پیرنٹس کو ناران اینی ٹیک نے جو سکول ہے سارے پیرنٹس کو نرنے اوششے ملے گا آگے جیس طریقے سے ہمارا ڈیریکشن رہے گا پر آگ سار ہمارے جو نیتروتوں کریں گے جیس طریقے سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کریں گے اس طریقے سے ہم اندر ان کو آگے لکھے جائیں گے